اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب سٹوڈنٹس آج میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گی علیف تا بڑھئے حروفی تحجی علیف تا بڑھئے کیسے ان کو لکھتے ہیں تو سب سے پہلے پہلا حرف ہوتا ہے علیف تو یہاں سے ہم لکھنا شروع کریں گے سب سے پہلے بنائیں گے علیف اس طرح آپ علیف بنائیں گے اور آپ کا علیف بالکل سیدھا ہونا چاہیے علیف علیف بچارہ خالی علیف کے بعد کیا آتا ہے علیف مد آ شاباش تو یہاں پر اب ہم لکھیں گے علیف دوبارہ سے اور یہ علیف دونوں آپ کے لائن کو چھونے چاہیے علیف کے بعد ہم بنائیں گے مد مد کے لئے ہم سب سے پہلے بنائیں گے اوپر اس طرح چھوٹا سا علیف ٹھیک ہے پھر اسے تھوڑا سا اوپر گلائی میں لے کے جائیں گے اور دوبارہ سے چھوٹا سا علیف بنائیں گے علیف مد آ علیف مد آ کے بعد کیا آتا ہے بے تو اگلی لائن پر جائیں بے کے لئے ہم سب سے پہلے چھوٹا علیف بنائیں گے اس طرح پھر کچھ فاصلے پر ایک اور علیف چھوٹا سا بنائیں گے اور پھر ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے بلکل لائن پر ٹھیک ہے دونوں چھوٹے علیف کو آپس میں ملا دینا ہے بے کے نیچے ایک نکتہ تو یہاں پر آپ لگائیں گے ایک نکتہ بے کے بعد کیا آتا ہے پے تو دوبارہ سے آپ چھوٹا علیف بنائیں گے ایک اور علیف بنائیں گے اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے اور پے کے نیچے تین نکتے پے کے نیچے تین نکتے دو نکتے اس طرح لگائیں گے اور ایک نکتہ ان کے نیچے پے پے کے نیچے تین نکتے پے کے بعد کیا آتا ہے تے دوبارہ سے چھوٹا علیف بنائیں گے ایک اور علیف بنائیں گے اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے اور تے کے اوپر دو نکتے تو یہاں پر ہم لگائیں گے دو نکتے تے کے نکتے کہاں ہوتے ہیں اوپر ہوتے ہیں اس کے بعد تے کے بعد کیا آتا ہے تے تو تے کے لیے ہم دوبارہ سی چھوٹا علیف بنائیں گے ایک اور علیف اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے اور تے کے اوپر تویں تو تویں کیسے بنائیں گے ایسے چھوٹا سا الگ بنائیں گے پھر اس کے ساتھ یہاں سے درمیان سے ملاتے ہوئے ڈال بنائیں گے اور چھوٹی سی اس کی ٹرانگ بنائیں گے ٹے کے اوپر ٹوئیں ٹے کے بعد کیا آتا ہے سے دوبارہ سے آپ چھوٹا سا الگ بنائیں ایک اور الگ بنائیں اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیں سے کے اوپر تین نکتے تو یہ نکتے ہم لگائیں گے ایک نکتہ دوسرا نکتہ دو نکتے اس طرح اور ایک ان کے اوپر سے کے اوپر تین نکتے سے کے بعد کیا آتا ہے جیم تو اگلی لائن پر جائیں جیم کے لئے آپ چھوٹا سا الگ بنائیں سب سے پہلے پھر ایک سیدھی لائن بنائیں اس طرح پھر اس کے بعد آپ اس کی پیاری سی گردن بنائیں بلکل سلیش کی طرح اور یہاں سے پھر گلائی میں موڑیں اور یہاں تک لے جائیں اور یہ لائن سے اوپر نہیں جانا جائیں جیم جیم کے اندر ایک نکتہ اس کے اندر ہم ایک لگائیں گے نکتہ جیم کے بعد کیا آتا ہے چے چے کے لئے دوبارہ سے ہم چھوٹا سالگ بنائیں گے سیدھی لائن بنائیں گے اس کی بلکل سیدھی ٹوپی بنائیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں سے اس کی پیاری سی گردن بنائیں گے سلیش کی طرح اور پھر اسے گلائی میں ایسے موڑیں گے جیم کے بعد چے چے کے اندر تین نکتے ایک نکتہ دوسرا نکتہ اور تیسرا نکتہ آپ نے یہاں پر نیچے لگانا ہے دو نکتوں کے نیچے چے کے اندر تین نکتے چے کے بعد کیا آتا ہے ہے تو اس کے لئے آپ چھوٹا سالگ بنائیں پھر اسی طرح سیدھی لائن بنائیں پیاری سی اس کی گردن بنائیں اور پھر گلائی میں موڑ دیں اور یہ لائن سے اوپر نہیں جانا چاہیے ہے ہے بیچارہ خالی ہے کے بعد کیا آتا ہے خی تو دوبارہ سے چھوٹا علی بنائیں سیدھی لائن بنائیں پیاری سی اس کی گردن اور پھر خوبصورتی سے گلائی میں موڑیں خی کے اوپر ایک نکتہ یہاں پر آپ لگائیں گے ایک نکتہ خی کے بعد کیا آتا ہے ڈال تو اس کے لئے ہم اگلی لائن پر جائیں گے اور یہاں پر بنائیں گے ڈال ڈال کے لئے آپ پہلے چھوٹی سی لائن بنائیں اسے گلائی میں ایسے موڑیں اور بلکل لائن کے اوپر لے کر آئیں ڈال ڈال بچارہ خالی ڈال کے بعد کیا آتا ہے ڈال تو اسی طرح پہلے ڈال بنائیں گے اور پھر ڈال کے اوپر توئیں توئیں کے لئے آپ چھوٹا سالک بنائیں گے درمیان سے اس کے ڈال بنائیں گے اور چھوٹی سی اس کی ٹانگ ڈال کے اوپر توئیں ڈال کے بعد کیا آتا ہے زال تو دوبارہ سے آپ چھوٹی سی لائن بنائیں پھر گلائی میں ایسے موڑیں اور لائن کے ساتھ ملا دیں زال زال کی اوپر ایک نکتہ ڈال 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 کے بعد کیا آتا ہے رے رے کے لئے آپ چھوٹا سا علف بنائیں جو لائن کے ساتھ چھوئے اور پھر وہاں سے آپ سیدھی لائن بنائیں آگے کی طرف رے رے بچارہ خالی رے کے بعد کیا آتا ہے ڈے رے کے لئے آپ دوبارہ سے چھوٹا سا علف بنائیں اور تھوڑا سا لائن سے آگے لے جائیں اور رے کے اوپر توئیں تو یہاں چھوٹا سا علف پھر دال اور چھوٹی سی اس کی ٹانگ رے رے کے اوپر توئیں رے کے بعد کیا آتا ہے زے دوبارہ سے چھوٹا سا علف بنائیں اور سیدھی لائن لے جائیں آگے زے زے کی اوپر ایک نکتہ زے کے بعد کیا آتا ہے یہ یہ کے لیے آپ دوبارہ سے چھوٹا علی بنائیں سیدھی لائن بنائیں اس کے ساتھ ملاتے ہوئے اور اس کی اوپر تین نکتے لگائیں یہ کے اوپر تین نکتے پہلے ہم اس کو جویں پڑھتے تھے لیکن اب اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے یہ اس کے بعد اگلی لائن پر آئیں یہ کے بعد کیا آتا ہے سین سین کے لیے آپ پہلے چھوٹا سا علی بنائے ایسے گلائی میں اوپر لے کے جائیں یہ بن گیا اس کا ایک دانت پھر اسی کے ساتھ ملاتے ہوئے آپ بنائیں دوسرا دانت ٹھیک ہے پھر آپ اسی کے ساتھ دوسرے دانت کے ساتھ ملاتے ہوئے سیدھ آلی بنائیں جو لائن سے تھوڑا نیچے آئے اور پھر اسے گلائی میں ایسے اوپر لے جائیں اور یہ لائن سے تھوڑا اوپر ہونا چاہیے سین سین بچارہ خالی اس کے اوپر کوئی بھی نکتہ نہیں ہے سین کے بعد کیا آتا ہے شین تو دوبارہ سے آپ ایک دانت بنائیں دوسرا دانت بنائیں پھر اسی کے ساتھ ملاتے ہوئے سیدھ آلی بنائیں اور پھر اسے گلائی میں ایسے اوپر لے جائیں اور شین کے اوپر تین نکتے ایک نکتہ دوسرا نکتہ اور ایک ان کے اوپر شین کے اوپر تین نکتے شین کے بعد کیا آتا ہے سواد سواد کے لئے آپ سب سے پہلے سیدھا آلی بنائیں ایسے جو لائن سے آدھا اوپر ہو اور آدھا نیچے پھر اسے گلائی میں ایسے اوپر لے جائیں ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ اسے تھوڑی سی ایسے ترچہ کر کے لائن بنائیں گے اور اس کے گلائی میں اس کا سر بنائیں گے یہ کیا بن گیا سواد سواد بچارہ خالی سواد کے بعد کیا آتا ہے زواد زواد کے لئے آپ دوبارہ سے سیدھا الے بنائیں اور اسے گلائی میں اوپر لے جائیں ٹھیک ہے پھر یہاں سے تھوڑی ترچی سی لائن بنائیں اور گلائی میں اس کا سر بنائیں زواد کی اوپر ایک نکتہ زواد کے بعد کیا آتا ہے توئیں توئیں کے لئے آپ بلکل سیدھا علی بنائیں جو لائن کو چھوئے پھر یہاں سے دال کی طرح ایسے شکل بنائیں اس کے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر تھوڑی سی آگے اس کی چھوٹی سی ٹانگ بھی بنانی ہے توئیں توئیں بچارہ خالی جیسے ہم چھوٹا توئیں بناتے ہیں یہ ڈال اور اڑے کے اوپر ہم نے بنائے توئیں کے بعد زواد زواد کے لئے آپ دوبارہ سے سیدھا علی بنائیں یہاں سے دال کی طرح شکل بنائیں اور چھوٹی سی اس کی ٹانگ اور زواد کے اوپر ایک نکتہ زواد کے بعد کیا آتا ہے آئین آئین کے لئے آپ ایسے شکل بنائیں ایسی شکل بنائیں یہ کس کی طرح ہے سمال سی کی طرح جیسے الفابیٹس میں آپ سی لکھتے ہیں اس کی طرح ہے لیکن یہ سی جو ہے یہ اوپر دیکھ رہا ہو تھوڑا سا ایسے ترشہ ہو ٹھیک ہے پھر یہاں سے اس کی گردن بنائیں گے ایسے اس کے ساتھ ملاتے ہوئے پھر یہاں سے آپ گلائی میں جیسے جین کا آپ نے راؤنڈ بنایا ہے ویسے بنائیں گے اور یہ لائن سے آگے نہیں جائے گا آئین آئین بچارہ خالی آئین کے بعد کیا آتا ہے غائن غائن کے لئے آپ دوبارہ سے اسی طرح سمال سی کی طرح شکل بنائیں اور پھر یہاں سے اس کی پیاری سی گردن اور پھر گلائی میں ایسے راؤنڈ بنائیں غائن کے اوپر ایک نکتہ یہاں پر آپ لگائیں گے ایک نکتہ غائن کے بعد کیا آتا ہے فے تو فے لکھنے کے لئے ہم سب سے پہلے سیدھا علیف بنائیں گے اس طرح پھر تھوڑے سے فاصلے پر ہم ایک چھوٹا سالے بنائیں گے یہ علیف ذرہ بڑا ہونا چاہیے لیکن یہ علیف چھوٹا ہونا چاہیے پھر ان دونوں کو ہم آپس میں ملا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ہم اس کی پیاری سی آنکھ بنائیں گے اس طرح لیکن یہ یہاں سے نہیں ملنی چاہیے یہاں تک آئے ٹھیک ہے اور فے کے اوپر ایک نکتہ فے کے بعد کیا آتا ہے کوف کوف لکھنے کے لئے ہم سب سے پہلے سیدھا علیف بنائیں گے ٹھیک ہے جو لائن سے تھوڑا اوپر ہو اور تھوڑا نیچے پھر ہم گلائی میں اس کو اوپر لے جائیں گے جیسے ہم نے سین شین سواد زواد کا بنایا تھا ٹھیک ہے پھر یہاں سے اس کی پیاری سی آنکھ بنائیں گے لیکن یہ لائن کے ساتھ نہ چھوئے اور کوف کے اوپر دو نکتے کوف کوف کے اوپر دو نکتے کوف کے بعد کیا آتا ہے کوف کوف کے لئے آپ سیدھا علیف بنائیں تھوڑے سے فاصلے پر ایک چھوٹا علیف بنائیں یہ علیف بڑا ہونا چاہیے اور یہ علیف چھوٹا پھر ان دونوں کو آپس میں ملا دیں اس کے بعد ہم اس کی بنائیں گے کش کش یہاں سے آپ ترچی سے ایک لائن بنائیں ٹھیک ہے سلیش کتنا کاف کاف کے اوپر ایک کش کاف کے بعد کیا آتا ہے گاف گاف کے لئے آپ ایک بڑا علیف بنائیں چھوٹا علیف اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کی ایک کش بنائیں گے لیکن گاف کی کیا ہوتا ہے دو کش ہوتی ہیں اس لئے ہم ایک اور کش بھی بالکل اس کے برابر بنائیں گے گاف کے اوپر دو کش گاف کے بعد کیا آتا ہے لام لام کے لئے آپ بلکل سیدھا علیف بنائیں اور پھر اسے گلائی میں اوپر لے جائیں ایسے لام لام بچارہ خالی لام کے بعد کیا آتا ہے میم میم کے لئے سب سے پہلے آپ ایسے ایک ترشی لائن بنائیں سلیش کی طرح پھر دوسری اس طرح بنائیں اور پھر ان دونوں کو آپس میں ملا دیں یہ بن گیا ایک چھوٹی سی سمال ٹرائینگل ٹرائینگل کی شکل بن گئی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد یہاں سے آپ تھوڑا سا آگے لے جائیں گے اور پھر گلائی میں ایسے سیدھا علیف نیچے لے کے آئیں گے اور اس میں ہم رنگ بھر دیں گے میم کی اس شکل میں ہم رنگ بھر دیں گے میم میم بچارہ خالی میم کے بعد کیا آتا ہے نون نون کے لئے آپ یہاں سے سیدھا علیف بنائیں اور پھر اسے گلائی میں اوپر لے جائیں یہاں سے یہ تھوڑا سا اوپر ہونے چاہیے لیکن یہ یہاں تک آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دونوں برابر نہیں ہوتے نون کے اندر ایک نکتہ اس طرح ایک نکتہ لگائیں نون کے بعد کیا آتا ہے واؤ واؤ کے لئے آپ جیسے دال بناتے ہیں ویسے پہلے ایک شکل بنائیں پھر اس کی پیاری سی آنکھ بنائیں اور اس میں رنگ بھر دیں واؤ واؤ بچارہ خالی واؤ کے بعد کیا آتا ہے 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 کے لئے آپ خوبصورتی سے گلائی میں جیسے میت میں زیرو بناتے ہیں ویسے آپ ہے بنائیں گے بلکل گلائی میں ہے ہے بچارہ خالی ہے کے بعد کیا آتا ہے ہمزہ ہمزہ کے لئے آپ سب سے پہلے جیسے آئین میں آپ نے سمال سی بنایا تھا جو اوپر دیکھ رہا ہوں اسی طرح بنائیں اور پھر یہاں سے سلیش بنائیں اس کی پیاری سی گردن یہ کیا بن گیا ہمزہ ہمزہ بچارہ خالی ہمزہ کے بعد کیا آتا ہے چھوٹی یہ چھوٹی یہ کے لئے آپ سب سے پہلے چھوٹی سی لائن بنائیں یہاں پر پھر اس طرح گلائی میں ایسی شکل بنائیں یہاں سے یہاں نہیں جانے جائیں بلکہ تھوڑی سی ایسے نیچے آئے اور پھر نیچے سے گلائی میں موڑ دیں چھوٹی یہ چھوٹی یہ اور چھوٹی یہ کے بعد کیا آتا ہے بڑھئے بڑھئے کے لئے آپ چھوٹا سا علیف بنائیں پھر یہاں سے ایک ترچی لائن بنائیں سلیش کی طرح اور پھر لائن کے اوپر سیدھی لائن بنائیں ایسے بڑھئے یہ کیا ہے بڑھئے اب آپ نے علیف تب بڑھئے لکھنا سیکھا اب اپنی اچھی اچھی رائٹنگ میں یہ آپ لکھیں دوبارہ سے شکریہ اللہ حافظ